موسیقی کون بنے گا سلطان موسیقی تو پانچ راجیوں کا فیصلہ آ چکا ہے اور جنتا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اتر بدیش کی بات کریں تو اتر بدیش میں پرچند بہومت کے ساتھ اس بار بی جو پی کی سرکار بنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی اتراخن کی بات کریں تو اتراخن میں بھی بی جو پی کو بہت بڑا بہومت دیا ہے پچپن سیٹوں کے ساتھ پچپن کے آسپاس کی سیٹیں اتراخن میں بی جو پی کو ملی ہیں اور اس کے ساتھ ہی کونگرس بہت پیچھے چلی گئی ہے اگر ہم بات کریں مڈی پور گوہ کی تو وہاں کے رجان لگاتار آ رہے ہیں وہاں کس کی سرکار بنے گی کیسے بنے گی یہ تائے ہوگا اور کونگرس نے ایک بڑی بڑھت پنجاب میں بنائی ہے وہاں بی جو بی کو موک کی کھانی پڑے چلی میں کونگرس کو لے کر اس بار میں آؤں گا نیرد جی آپ کے پاس کونگرس کونگرس نے ایک اچھی واپسی کی ہے کونگرس مکت بھارت کو لے کر بی جو بی چل رہی تھی لیکن ایک بار پھر سے کونگرس نے واپسی کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بھارت کونگرس مکت نہیں ہونے والا نیرد جی پنجاب پہ جو آپ لے رہے ہیں پنجاب چناؤ کے ایک الگ پرگام کا معاملہ ہے پنجاب میں اصلا میں بھارتی جندا پارٹی نہیں آئی وہاں سیرو منی اکالی دل کے ورود اکھابا تھی اور وہاں پر بہت بڑی ماترہ میں سیرو منی اکالی دل کے ورود جو مو بن رہا تھا وہ بھارتی جندا پارٹی سمجھ لی تھی لیکن بھارتی جندا پارٹی کا کیونکہ دس سال پرانا گھڑ بندن ہے ایک جنکے میں کیون جندا پارٹی اور کانگریس بھارتی چناؤں میں سرمانی اکالی دل کے ساتھ تھی اس لیے موڈی کا سپورٹر تھا وہ کانگریس کے طرح چلا گیا آم آدھی پارٹی کی بجائے اس لیے آم آدھی پارٹی تو سربائی کر گی جبکہ آم آدھی پارٹی اور کانگریس لگاتار دونوں پنجاب چناؤں میں لگ بڑا بڑا پچھل گی مطلب انوان لگا سکتے ہیں کہ اگر بی جے پی پنجاب میں اکیل چناؤں لڑتی تو شاید اچھی سیٹیں لے کر آجا سکتے ہیں نتیجے ہی کچھ اور ہوتے ہیں چلی اتراکھنڈ کا میں ذکر کروں آپ سے نیرد جی اتراکھنڈ میں جس طریقے کی جیت آئی ہے اس طریقے کی امید نہیں تھی تمام exit polls یہ بتا رہے تھے کہ اتراکھنڈ میں کانٹے کی ٹکر رہنے والی ہے جس طریقے سے پچھلی بار ہوا تھا کہ کھنڈوری جروری ہے اور کھنڈوری اپنی سیٹ ہار گئے بیجو بھی کو جلتا رہا سویکارہ کانگرس کو پٹھن ہی دی ہے وہ تمام آروف ثابت ہوئے ہیں جو لگے تھے ہری شرابت پر دیکھیں اتراکھنڈ کا جو معاملہ ہے اس پر سب سے بڑے دلوگاگی کی بات ہے مسلمان کا سیم ہری شرابت دونے سیٹ سے آر گئے اور ہری شرابت کا چہرہ بہت زیادہ خراب نہیں تھا اتراکھنڈ میں چہرہ بہت زیادہ خراب نہیں تھا چہرہ بھی اس کی دائیں تھی شرابت کا پہلین پر انہیں تھی وہ اتراکھنڈ میں بھاردین دل پر ڈیوں میں شیٹ کر گئے تو اس کے کانند سے بڑے نیتاں کسی دوسری پر ڈیوں پر شیٹ کرتے ہیں تو سبھاوی پروپسن پر ایک موگ ہوتا ہے اور بھاردپا کی بیسی بھی ہوا تھی اور جیسے ہی وہ شیٹ کر گئے تو مہا اکتا ہد سفائی ہوگی تو اتراکھنڈ کا حریفت کا حر بجائے کانگریس کی آپ نہ مانوں گا کیونکہ حدیث راوات نے جتنا بھی پریاز کیا پیچپ کرنے کا حدیث راوات نے چھے مہینے پہلے سرکار گریہ گئی تھی لیکن میں کیسے پیچپ کرنے کیا تھا اس لیے اترا خند میں جو نیڈا ووٹ ملا ہے یہ واسطہوں میں یہ بھی آشتہ جو رکھے میں سمجھ رہا تھا کہ اترا خند میں چالیس کے کریم سیٹ بھائیں گے لیکن اتنی بڑی مہتران آئیں گے یہ میں بھی ایک سپ نہیں کرتا چلی راہل جی راہل جی راہل جی راہل جی راہل جی ایویو مشین کی گڑھوڑی کا عورپ مہایواتی نے لگایا ہے وہ نے کہا ہے کہ ایویو مشین میں گڑھوڑی ہوئی ہے اور اس کی جانچ کی جانی چاہیے ہم نے چناؤ آئیوگ کو لکھ کر بھیجا ہے کہ بھائی اس کی جانچ کی جائے کیونکہ یہ جو ووٹ پرسنٹیجوں نے ملا ہے وہ کہنے ہی کہ ایویو مشین کے گڑھوڑی کی وجہ سے بیجے بی جیت رہے ہیں کیا کہتے ہیں اب اس بارے جانتا کا کیا روڑ رہا ہے یہ چکچا کرنے کی نہیں ہے اگر آپ مہایواتی جی اس بات کو کہہ رہی ہیں تو یہ بیکٹی کا دونتا نینہ ہو چکتا ہے لیکن میں اکھلی شاہدہ جو میڈیا کے سامنے آئے تو اکھلی شاہدہ نے بھی یہ بات کہی کہ اگر کسی پائیٹی نے آروپ لگایا ہے تو اس کی جانچ ایک بار ہونی چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سب سامنے آنا چاہیے تو پلیشی طور پر اس پر چناؤ آئیوگ کو اپنا سپسٹی کرنے دینا چاہیے اور دوسرا اس طرح کے آروپ لگا کر اگر مالی جے کوئی اپنی کمی چھپا رہا ہے وہ غلط ہے لیکن اگر چناؤ آئیوگ کے اوپر اس طرح کا آروپ آیا تو کہیں نگی چناؤ آئیوگ بھی اس میں سنچے کے دائرے میں آتا ہے دیکھیں ہمارا دیش میں دکت ہے ہی تو ہمارا دیش میں لوگ سپریم کورٹ پر آروپ لگا دیتے ہیں اب آپ انسپک شپرنالی جو چناؤ آئیوگ اس پر آروپ لگا دیئے چلیے ایک سوال اور پوچھتا ہوں مہابتی سے اس کارکرم کے مادھیم سے کہ چلیے ایویم ماشین میں گل پڑی ہوگئی لیکن تمام جو نیوز چانس تھے تمام جو نیوز پیپرس تھے جو ایکسی پولز دکھا رہے تھے ایویم ماشین میں گل پڑی ہوگئی تھی وہ تو پبلک کے پاس گئے ہوگئی تھی وہ تو کوئی آدھارین لہی گیم کا آدھارین تھا اس میں تقویل یہ ایک بار ہو رہے مہابتی کی شروعات سی آپ دیکھیں جو مہابتی کا در بیان آپ دیکھیں انہیں محسوس تھا اور احساس بھی تھا کہ انہیں مسلم ووٹ نہیں ملتا وہ لگتار اپنے منچ سے پر اس کونفرینس میں اپنی سباؤں میں لگتار مسلم ووٹ کو بار بار اپنے طرح مالے کیلئے نمتریت کرتی رہی کہ آپ سمائے والی پارٹی کے پاس نجزہ ہو ہم نے سب سے ادھار مسلم کو ٹکٹی ہے بار بار وہ کہتی رہی تو انہیں آواز تو تھا کہ مسلم ووٹ نہیں ملتا لیکن اتنی ماترہ ملے گا اور جو بسپا کا جو کیٹرل ووٹ ہے دلیت ارویو جو یوپا دلیت ووٹ ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو جائے گا باجبے کے طرف ایک سوال اور اسی مدر پر کیا اس کے بعد مایواتی کا جو پولیٹیگل کریئر ہے وہ ختم ہونے کی کاغار پر پہنچ جائے گا کہ آگلے پانچ سال میں جب ویدھان سبح چناؤں ہوں گے تو مایواتی کہیں سٹینڈ کریں گی یا پھر بلکل ختم ہو جائیں گی میں سب سے کارپنی سوال ہے لیکن پھر بھی کیونکہ آپ نے کوششنل کیا ہے دیکھیں اس بار اس چناؤں میں دو بات ہوں اس بار اس چناؤں میں بسپا پر لوگدل پر یہ عروب لگا کہ انہوں نے ٹکٹ جو ہے بیچے اور انہوں نے اپنے کیڈیڈیٹ سے پیسے لے کر کے انہوں نے ٹکٹ دیئے اور دونے پارٹیوں کا حسن جنتہ نے کیا کیا یہ آپ نے جنمہ آگیا لوگدل بھی کہیں آپ کو دکھنے رہی ہوگی ان کے بھی راج نے تو اس کے بینے لیڈرز پر یہی عروب لگا کہ انہوں نے ٹکٹ جو ہے پیسے لے کر کے دیئے اور ایسی بسپا پر بھی لگا بسپا کے راج لیتی تھی کیٹر بیس ایک مشن کی راج لیتی تھی لیکن جیسے ہی بسپا نے اسے پیسے کے گھومکا بنا دی پیسے کے دیکھر ٹکٹ کرنے کی اس طریقے کہ عروب لگا تھا انہوں نے نیتاؤں نے لگا ہے پارٹی چھوڑی انہوں کا جو ووٹر ہے وہ ٹھتا محسوس کرنے لگا کہ ہمیں بیچ رہی ہے ایسا مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو کیٹر ووٹر ہے اسے بھی محسوس ہوا کہ ہمیں بیچا جا رہا ہے اور ٹکٹ ہمارا پیسے دیکھر کے دیا جا رہا ہے تو اس نیتے بسپا کی طرف سے ٹرانسفر ہوا ہے اس کا جو کیٹر ووٹر تھا ایسا مجھے لگتا ہے چلے آپ کے پاس ہموہ راہو جی گڑ بندن کو لے کر سوال پوچھا گیا تھا اکھلیش شادف سے پترکاروں نے سوال پوچھا کہ کانگرس کے ساتھ آپ کا جو گڑ بندن تھا قراری ہار ملی ہے اس کے بعد کیا رہے گا گڑ بندن کا اکھلیش شادف نے کہا کہ ہمارا گڑ بندن جاری رہے گا آپ کو نہیں لگتا کہ کانگرس کے ساتھ گڑ بندن کرنے سے جس کا ایوپی میں کچھ آدھار نہیں تھا آپ نے وہ کو نقصان ہوا ہے اس کا ذکر کئی لوگ کر چکے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ گڑ بندن کا نقصان ہم اس لیے نہیں مانتے سماعت باتی پائٹی کا جو گھوٹ بہنگ تھا وہ کہیں کم نہیں ہوا سماعت باتی پائٹی کا جو گھوٹر تھا سماعت باتی جی کے پاس بھی نہیں گیا لیکن اس میں یہ بڑی وجیب ہی ڈمنا ہے کہ ہم کئی چناؤں میں کمجور نہیں رہے ہمارے جو اور انیہ دل پہ ان کا ووٹرین سارا بھارتے جنتہ پائٹی پر اگر رجید سنچی کو دیکھئے ان کا کھاتا بھی نہیں گھلا مایا باتی جی بیچاری اتوک سائد ہو گئی تو سماعت باتی پائٹی جو دو ہزار بارہ میں کئی شیطوں پر تیسرے شیط پکتی ہر شیط پر دوسرے نمبر پر یا پہلے نمبر پر رہی ہے چناؤں ہار جانا یا چناؤں جی جانا بڑی بات نہیں ہوتی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پائٹی کے برکروں نے آپ کی پائٹی کے میٹاوں نے آپ کا بورپینک آپ کے ساتھ رہا یا نہیں ہماری پائٹی کے برکر ہمارے ساتھ رہے لیکن ہم چناؤں ہیں اس کا سیدھا سیدھا کارڑی ہے کہ جو بھارتے جنتہ پائٹی کے لوگوں نے ایک اپنا ماہول بنایا کہ انہیں دل اس پرکار سے کر رہے ہیں اور اس چناؤں کو آپ نشید روپ سے جانتے ہیں کہ یہ چناؤں کی نادھاروں پر موڈی جی نے لڑا کہیں مدرسوں کی بار کی گئی کہیں مسجدوں کی بار کی گئی کہیں شمشانوں کی بار کی گئی کہیں تیوہالوں کی بار کی گئی تو کہیں نہ کہیں جاتی دھرم کے نام پر بارتے جنتہ پائٹی کے لوگ اکتر پردیش کی جنتہ کو بارٹے میں کامیاب ہے جس کا سیدھا سیدھا انہیں فائدہ ہوا اور اس کو جنتہ بہت بلی باتی جان جائے گی اور نشید روپ سے آنے والے سکنے موڈی جی آپ سے یہی سوال بوچکوں کے نامے کا رہو جی نے کہا کہ بانٹ کا راجزید کی باجپاں نے کیا لگتا ہے کہ بانٹ کا راجزید کی گئی اس تا بڑا بحمت جسی میں سو پچھل سیٹیں بیجی 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 کو ملی ہیں صحیح سے سمیتشہ نہیں کر پا لے اپچو میں کیا ہوتا ہے کہ جبکہ آپ سمائے کسی راجزید کی گدموں ہوتے ہیں تو اس کا ایک چسمہ آپ کو چنا دیتا ہے آپ ملے اکسی کو کیوں بھولیں پورا پریوار تیسے لیسے ہو گیا راجزید کی چکر میں آپ کی ماتا جی کو سامنے آنا پڑھتا ہے دن پہلے کہ یہ چنا ہو جائے میں تو سار بیٹا مانتی تھی پورا پریوار کہتے ہیں سیو پاالسی کہ آپ نے پارٹی کھڑی کیا اپنے شاہ سے بھی بولتے ہیں کہ آپ کی جانگی بات بوا کے ساتھ چلے ہیں وہ تو ہے ہی لیکن آپ نے پیتا کو بھولنے جنہوں سمائے باتی پارٹی کو کھڑا گیا آپ نے چاچا کو بھولیں جس نے سمائج باتی پارٹی کو کھڑا گیا آپ کی جان بچائی آپ آپ سب کو دو سار اپنے کریں اور آپ نے آپ کو ہیلو بڑا کر کے آپ نے پیس کیا وہ بھی میں سمجھتا ہوں جنگتا کہ جو سمائج باتی پارٹی کا جو موٹھے کٹا تھا جو بجھوں کو بوٹ تھا سمائج باتی پارٹی کا وہ سامنسا پچھا دی پایا ملے امسی کے نیرو سب کو اور آپ نے دیکھا وہ امسی تھی چار پاس سیٹوں پر ہی سنبھالتیاں انہوں نے کمپین کیا اور انہوں نے بلایا نہیں کہیں صحیح بات ہے یہ یہ بڑا سیکٹر ہے یہ ہے ہم بات ہے نیروچی آج جو کہتے ہیں شیعپالیاں تو بھی ویڈیا سے بات کر رہے تھے اور بڑی کچھ رضا رائے کن نے کہا ہم اپنی سیل جید گئے ہیں اور جس طریقی کی ہار ہمیں پردیشوں ملی ہے یہ واقعی میں اس کی سمیکشا کی جائے گی اور کوئی جواب نے نہیں دیا إب scrib gerçekten صحیح سفывают کہیں سوی spice سوی کھریں کہ وہ سمیکشا کی آگا مکے پھنتر جو لمحاً جارے گا مکے پنتر راتی س creeping پھنٹر میں خوال میدہ تو سمیکشا کریں گے سیرپال کیس کی سمیکشا کریں گے سوی پہ انہیں سمجھنا پڑے گا کہ اکتر قردیش کا جو راجمیداثی را رویٰ ذکر بھی چلتا ہے جاور پابا چلتا ہے جہاں ایک طرح بکاس کی بات کرتے ہیں کام کی بات کرتے ہیں وہیں جاتی کا آدھار بھی اپنا ایک بھرک رکھتا ہے ایک مہتر رکھتا ہے یہاں کیا ہوا کہ بھارو دیندہ پارٹی کے تین ایسے سمجھ آئے تھے جو اس کا ویروز کر رہے تھے جسے جات جات راشتے لوگ در پر چلا گیا سارا لیکن جات کے ساتھ پلس کچھ نہیں ہوا تو لوگ در کو جو ووٹ ملی ہو جات کے ساتھ کسی اور کی ووٹ نہیں ملی اس نے لوگ دو جی رو اب آگے سمجھ آدھی پارٹی یہاں زیادہ ووٹ نہیں ہے اس کا اور وہاں مسلم ہونے سمجھ آدھی پارٹی کے پرتیاسی کو ووٹ دے گیا اور اس کے ساتھ موٹ تھا پرتیاسی کا وہ اس کے ساتھ مرد ہو گیا لیکن کی یادہ یہاں نہیں تھا اس کے کارل سے وہ ایسے بسپا کا بسپا کا رات کی بسپا جب تیسرے پر فیس میں بسپا چناؤ رڈی تھی بھاجبہ کے ساتھ تو وہاں پر کیا ہوا کہ دلیت پلس مسلم وہ بھی تیسری جاتی نہیں لے جانتی تو دلیت بس چلا گیا یادہ سمجھ آدھی پر چلا گیا اور مسلمان سمجھ آدھی پر چلا گیا اس کے کارل سے بھی جو بھاجبہ کا دلوڑی تیر پارٹیوں پر پٹ گیا اس لئے بھاجبہ کا جو ستری پرسینٹ بوٹ دھا جو سامانے وٹا پچھڑ تھا بیش سمجھ نائی دشا دیش کی رازلیتی کو ملنے والی نتیجوں سے انہوں نے سابطہ پرکار کے جو جاتی کی رازلیتی کرتے تھے جو تشتی کرنے کی رازلیتی کرتے تھے ان لوگوں کو ایک سپاک دیا تو تو دیش کی جنتہ نہیں اور ایسی رازلیتی اب نہیں ہونا لی ایک آخری سوال آپ سے نوما رہا ہو جی اس کے بعد مجھے اسے پروگرام کو ختم کرنا ہوگا سمیں کی کمی ہے آخری سوال آپ سے یہ ہے آخری شادت نے کہا کہ جو ہار ہے اس کی سبکشہ کریں گے دوسرا سوال انہوں نے یہ دوسری بات انہ بھیڑ رینڈیو میں آئی لیکن آخری بہومت کا ہاں چلا گا جو سٹیٹیں ہمیں ملنی تھی اس کا بھی رکھ سمجھ نہیں آیا اور ہم اس کی سمکشہ کریں گے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ملائم سے یادہ کو درکنا کرنا دور کرنا یا ان سے دوری بنانا اکھلے شادتوں کو مہدہ پر ہی پڑھیا دیکھئے جو ابھی نیرہ جی نے کہا میں اس پاس اتفاق کرتا ہوں کہ جاتیگت لوگوں کی جو رازلیتی کرتے ہیں جیسے مایواتی جھلیت کی عزید سنجھ جاتو کی اس پرکار کے لوگوں کا جو گھوٹوں کا بھٹ پارا ہوا اس کا ویلاغ بھات کے جنتہ پائٹی کو ملا میں ہی مانتا ہوں لیکن سماجبادی پائٹی کہیں چناؤں میں ہم کسی سیٹ پر کمجھو نہیں لیڈے ہیں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں لیکن ہم ہارے اس کی سمکشہ مکمندری جی بھی کریں گے پائٹی سنسل کے لوگ بھی کریں گے اور ہارنے کے بعد آدمی اور زیادہ محنت کے ساتھ جنتہ کے بیچ میں جانا چاہتا ہے اگر ہم چناؤں ہا رہے ہیں تو ہمیں جنتہ نے اگر مانجھے نہیں مانا کہ ہم اس لائک انہوں نے نہیں سمجھا ہمیں ہلا دیا چناؤں تو ہم جنتہ کی ان باتوں کو پوری کرنے کے لیے سمکشہ کریں گے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے جیسے دوزاد بارہ سے پہلے گئے تھے پھر جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور اپنی پائٹی کا اپنی نیٹی کو پوری طرح سے لاغو کرتے ہوئے سماجبادی پائٹی کو مجبوط کرنے کے لیے دوبارہ کامتے ہیں مجھے پرنگر میں دنگا ہوا اور دنگے کے بعد پورے بارہ فرس میں خوندی سرکار بن گی چھے کی چھے پیدانسوا سیٹ مجھے پرنگر کی سماجبادی دوس کریں گے اور بھائی سامری جو جلہ سے امیٹیڈ تھا ماہ بھی دو سیٹ سماجبادی پائٹی آ رہی گی تو نو میں سے آٹھ سیٹ مجھے پرنگر جنپاد اور سامری دونوں کو ملا رہی گی تو اس کے لیے مجھے سکتا ہے کہ مجھے پرنگر دنگا آخر کار کس کے اوپر گاز گری یہ فیلیر ثابت ہوا ہے پورے طریقے سے جو جلے سرکار کی جنتہ میں نکارا ہے چاہے وہ مسلم سماج کا مطد آتا ہو چاہے وہ ہندو سماج کا مطد آتا ہو چاہے کسی بھی سماج کا مطد آتا ہو بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو مانے کے لیے اس پوری ڈیبیٹ میں جننے کے لیے لیکن سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے بیجے پی کے سامنے ہے بیجے پی کو اترپردیش کی جنتہ نے پرچند بہومت دیا ہے اتنا پرچند بہومت دیا ہے کہ اب بیجے پی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ویپکش کے آگے گڑ گڑھائیں اترپردیش کے وکاس کے لیے پوروانچل کے وکاس کے لیے بندلخن کے وکاس کے لیے بیجے پی کو پرچند بہومت اترپردیش کی جنتہ نے دیا ہے اور اب بیجوپی کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے پورے بہومت کا استعمال کرتی ہے اترپردیش کا وکاس کرتی ہے کیونکہ ویسٹرن اترپردیش پرشن اترپردیش کا پورا وکاس ہوا ہے لیکن پوروانچل کی بات کریں مندلخن کی بات کریں تو آج بھی وہاں پر حالات بہتر ہیں میٹرو کے جو پروجیکٹ تھے جو پرانے پروجیکٹ تھے وہ چل رہے تھے انہیں کیسے چلایا جائے گا ساتھ ہی ان تمام باتوں پر بھی اس بار بیجوپی کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جو آروپ اکھلیش سرکار پر لگاتے تھے کہ کیندر سے پیسہ آتا اور اکھلیش سرکار کام نہیں کرنے دیتی اور اب اصلی گھڑی پرکشا کی بیجوپی کی ہے اترپردیش اور اترپردیش اور اترپردیش میں جنتا کے لیے کس طریقے سے کام کرتی ہے فیلال مرساتے سے کارکرم میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سمجھا ٹھولے کون بنے گا سلطان